نمسکر دوستو سواغر ہے آپ سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ریٹ می ایم آئی فور آئی پر کال فلیس لائٹ سیٹنگ اگر کام نہیں کر رہے یارو پھر آپ کا کال فلیس لائٹ کام نہیں کرتے ہیں تو کیسے آپ اس کو فیکس کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو اس کے ریگارڈنگ پر جو ہے سولیشن بتانے والا ہو تو یہاں پر ہو سکتے ہیں آپ کے فلیس لائٹ پر مینوفیکچرل ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں یہاں پر آپ کا فلیس کام کرتے ہیں صرف کالنگ پر کام نہیں کر رہے کال فلیس لائٹ نہیں ہو رہے تو دوستو آپ کو اس کے لیے سیٹنگ اور سولیشن دونوں کرنا ہوگا جسے کہ آپ کا پرولیم دیفنیٹلی سولف ہو جائے گا سب سے پہلے چیز آپ کا فلیس لائٹ کام کرنا چاہیے تب ہی آپ کا کال فلیس لائٹ بھی کام کرے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سولیشن کو فولو کیجئے سیٹنگ کو کر لیجئے اور آج کی اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کا جو پرولیم ہے وہ بھی سولف ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں یہی آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنگ مل جائے گا اور کسی بھی پرولیم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کریں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو دوستو جانا ہے آپ کے موبائل کے سیٹنگ پر اس کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ سولیشنز جو ہے وہ فولو کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لئے دوستو آپ کو نیچے میں جانا ہے نیچے آپ کو ملے گا ایپس کا اپشن ایپس میں جا کے مینیچ اپ کو اپن کریں اس کے بعد یہاں پر دوستو آپ کو جانا ہے فون سرویس کے اندر پر فورسٹ اپ کر کے اوکے کرنا ہے کلیر ڈیٹا پر کلک کر کے کلیر آل ڈیٹا کر کے اوکے کر دینا ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ کو بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد آپ کا جو سیٹنگ ہے اس میں جائیے سیٹنگ کو فورسٹ اپ کر کے اوکے کیجئے clear data پر click کر کے clear all data کر کے setting کو بھی reset کیجئے جس سے کہ آپ کا setting reset ہو جائے اس کے بعد یہاں پر ہم chance نہیں لے گا ہم دوستو یہاں پر system launcher کو بھی clear کریں گے اس کے لئے دوستو ہم یہاں پر اس کو force up کرتے ہیں اور اس کے بعد clear data پر click کر کے clear all data کر کے اس کو ok کرنا ہے اس کے بعد ایک permission پر جائیے اور اس کا بہت سارے permissions ہوتے ہیں تو آپ کو پورا permissions جو ہے یہاں پر allow کرنا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں telephone storage sms microphone تو سب کچھ یہاں سے control ہوتے تو پورا کے پورا جو permission setting ہے اس کو allow کرنا ہوگا آپ کو جلدی جلدی کر کے اور اس کے بعد آپ جو ہے ایک بار device کو restart کر لیں restart کرنے کے بعد دوستو جائیے اپنے dialer پر three lines پر click کیجئے setting پر جائیے اور اس کے بعد incoming call setting پر جا کے یہ setting کو enable کر دیں اگر enable ہے تو disable کر کے enable کیجئے اگر enable نہیں کیا ہے تو enable کر دیجئے اس کے بعد دوستو call کر کے دیکھئے problem آپ کا solve ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے تو simple submit ہوتے اس سے آپ کا problem definitely solve ہو جائے گا by any chance یہی problem رہ جاتے ہیں solve نہیں ہوتے ہیں تو دوستو آپ mobile software کو update کر سکتے ہیں mobile software update کرنے کے لئے آپ کو جانا ہے setting about phone پر update پر click کیجئے اس کے بعد یہاں پر آپ update کر سکتے ہیں جیسے آپ software کو update کروگے تو آپ کا جو issue ہے وہ بھی fix ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ چاہیے تو دوستو یہاں پر factory data کے لئے بھی جا سکتے ہیں لیکن دوستو اتنا جو process ہے وہاں تک جانے کی جیورت نہیں ہے update کر دیجئے software کو اس سے کام بن جائے گا ٹھیک ہے اور factory data یہاں پر دوستو یہ بھی ایک solution ہے اس طرح کا problem کو solve کرنے کا اگر problem ایک دم solve نہیں ہو رہا ہے تو ہی دوستو آپ اس process کے لئے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کے اس ویڈیو پر بس اتنا ہی یہی اس کے related میں آپ کو کوئی بھی problem ہے تو آپ ہمیں comment section پر بتا سکتے ہیں یا پھر آپ technician کو بھی جا کے دیکھا سکتے ہیں کی problem کس وجہ سے ہو رہا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں thanks for watching